ایک بار سدھی ماں برندہ ون آشرم میں تھی الموڑا میں ان کی ماتا جی ایجا بہت بیمار پڑ گئی ڈاکٹروں نے انہیں کینسر ہونے کے آشنگ کا بیقت کی دیرے دیرے ایجا کا سواست گرتا چلا جا رہا تھا وہ بہت کمجور ہو گئی تھی سدھی ماں اور بابا نے انہیں برندہ ون بلا لیا ایجا اتنی کمجور ہو چکی تھی کہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی انہیں سہارے کی جرورت پڑ رہی تھی ایجا دو بیقتوں کے ساتھ برندہ ون آشرم آ گئی ایجا کے برندہ ون پہنچنے پر بابا نے انہیں اپنی کٹیاں میں بلایا اس سمیں آئی ہوئی بھوک کی تھالی میں سے ایک روٹی اور خوزدال سبجی نکال کر انہوں نے ایجا کو دیتے ہوئے کھا لے اسے کھا لے ایجا نے جیسے تیسے اس پرشاد کو کھایا اس کے بعد وہ اپنے کو سوست محسوس کرنے لگی دھیرے دھیرے ان کا کینسر جانے کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا بلکل سوست ہو گئی ایجا اس کے بعد ایجا نے نندگاؤں گو کل برسانہ برندہ بن کے درشن کیے گو بردن پر اکرمہ بھی کی اب انہیں کسی سہارے کی جرورت نہیں تھی جائے ہو نیم کروری بابا کی صدا جائے ہو ماں صدی کی صدا جائے ہو بابا صدا اپنے بھاکتوں کا کلیار کرنا پرہو کلیار کرنا پرہو جائے ہو بابا جائے ہو صدا ہی جائے ہو جائے ہو جائے ہو